موسیقی ہمیں ہو سکی آپ تک ڈیلیور کرنے کی کوشش کی اس کا خلاصہ کیا تھا ایک اس میں انفارمیشن بھی تھی اس میں جو ہے وہ قرآن اور سنت کے حوالے سے اسلام کا جو جہاد اجتحاد اور کتال کا تصور ہے وہ بھی تھا لیکن میں نے جس چیز پہ زیادہ فوکس کیا وہ یہ تھا کہ صحابہ اکرام اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارے اسلاف کم از کم مسلمانوں کے بکھرنے سے پہلے ان کے بنو امیہ اور بنو عباس میں تقسیم ہونے سے پہلے اور ان کی خلافتوں کے سکیٹرڈ ہونے سے پہلے جب تک مسلمان متحد تھے ان میں اتفاق تھا تو صحابہ اکرام اپنی اولادوں کو اور ان کی اولادیں اپنی اولادوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاد اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سیئر اور مغازی اتنے ہی شوق سے پڑھاتے تھے میں نے ایک مثال عرض کی تھی کہ جتنا قرآن کی کوئی صورت وہ پڑھانا اپنے لیے باعث اعزاء سمجھتے تھے اتنا ہی صحابہ اکرام اپنی اولادوں کو اور ان کی اولادیں اپنی اولادوں کو حضور کے سیئر اور مغازی پڑھانے میں بھی اپنا اس کو فریضہ سمجھتے تھے تو ہمیں بھی یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو جہاد کی یہ تعلیمات دیں اور ان کو کوشش کرنے کی موٹیویشن دیں کہ اللہ رسول کے دین کے لیے ہمیں بھی ہر وقت کوشش کرنی چاہیے اللہ نے جس کو علم دیا ہے وہ علم پھیلائے جس کو مال دیا ہے وہ مال کے لحاظ سے سپورٹ کرے اللہ نے جس کو فیزیکلی کوئی دی ہے صلاحیت وہ اس کے مطابق کام کرے تو ہر بندہ جو ہے وہ اپنے اپنے دائرہ کار میں رہ کر اسلام کی خدمت کر سکتا ہے اور وہ خدمت اسلام کی نہیں ہے وہ خدمت ہماری اپنی ہے کیونکہ ہمارے سروائیو کرنے کے لیے ان تعلیمات کی بقا بہت ضروری ہے اس کے بعد آپ چونکہ آنے والا ذلحجہ اور اس سے پہلے جو ذلقادہ کا مہینہ ہے یہ دونوں آپ سمجھتے ہیں کہ حج کی حوالے سے بہت اہمیت کے حامل ہیں لیکن میں نے مناسب سمجھا کہ اس سے پہلے ایک اور موضوع کو دو جمعوں پر پھیلا کر آپ سے شیر کر لیا جائے اور وہ موضوع بھی اتنا ہی اہم ہے جتنا میری اور آپ کی نمازیں اہم ہیں یہ موضوع بھی اتنا ہی اہم ہے جتنا میرا اور آپ کا ایمان اہم ہے اتنا ہی اہم ہے جتنا توہیدور سالت اہم ہے اور یہ میرے مسلمان بھائیو یہ موضوع ہے ایک ایسے دور کی نشاندہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جس دور میں فتنے آ جائیں گے اور امت مسلمہ مختلف قسم کے فتنوں میں مبتلا ہو جائے گی یہ حضور نے کس دور کے لیے فرمایا تھا کیا آج کا دور ہے آج سے پہلے کا دور ہے یا کوئی آنے والا اور دور ہے جس کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے فتنوں کا تذکرہ فرمایا ہے تو ہمارا کام تو وہ ہے جس زمانے میں ہم پیدا ہوئے تو ہم نے دیکھنا ہے کہ کیا وہ فتنوں کا دور ہمارے اوپر صادق تو نہیں آ رہا پھر دوسری بات یہ ہے کہ اگر ان فتنوں کا دور اور اس کی نشانیاں ہمارے اوپر صادق آ رہی ہیں تو ہمیں اس کے لیے تیاری کرنی چاہیے ہمیں اس کی قرآن و سنت کی روشنی میں اس سے بچاؤ کے جو طریقے بتائے گئے ہیں ہمیں ان کے اوپر بھی عمل کرنا چاہیے کیونکہ مثال آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں ایک بندہ بیمار ہو جاتا ہے تو بیمار ہوتے ہوئے وہ کیا کرے گا کہ میں مر گیا کیا اس کے لیے وہ دوائی کا اعتمام نہیں کرے گا اس کے لیے وہ دوائی کا اعتمام کرے گا اپنا علاج کروائے گا اور بیماری اگر لگ بھی گئی ہے تو ہتو الوسع اس کو دور کرنے کی کوشش کرے گا تو بے این ہی جو فتنوں کا دور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے اس میں بندہ مومن بھی ملوث ہوگا اور جو بندہ مومن نہیں ہے وہ بھی ملوث ہوگا اچھا بندہ مومن کے لیے جو فتنہ ہے وہ پاکی کا سبب بنے گا اور جو بندہ مومن نہیں ہے اس کے لیے جو فتنوں کا دور ہوگا وہ تباہی کا سبب بن جائے گا یہ پہلا سبق اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ فتنہ آئے گا تو مومن بھی اس میں ملوث ہوں گے اور جو مومن نہیں ہے وہ بھی اس میں ملوث ہوں گے بندہ مومن کے لیے وہ جو فتنوں کا دور ہے وہ مومن کو مزید نکھارنے کے لیے آئے گا اور جو مومن نہیں ہے اس کی طبعی کا وہ سبب بن جائے گا بے اینے ہی بالکل ایسے جیسے ایک آدمی بڑا سٹرونگ ہے اس کے اندر برداشت بہت زیادہ ہے فیزیکلی بڑا فٹ ہے چھوٹی موٹی انوائرمنٹل جو چیننگ ہے وہ اس کو کچھ نہیں کہتی اور جو سینسٹیو مزاج آدمی ہوتا ہے ہلکی سی بارش سے اور ہلکی سی گرمی سے ہلکی سی اس کو تھنڈک اور سرد گرم ہونے سے وہ بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے یہی حال ہوگا بندہ مومن کا اور جو بندہ مومن نہیں ہے اس کا کہ جو بندہ مومن ہے فتنے اس کو کیا کر دیں گے مضبوط کر دیں گے اور جو بندہ مومن نہیں ہے فتنے اس کے لیے تباہی کا سبب بن جائیں گے اب یہ ٹاپک بہت لینٹی ہے میں اس کی اہمیت کا اندازہ آپ کے سامنے عرض کر لوں کہ فتنہ کا جو لفظ ہے یہ قرآن مجید میں تقریباً 64 ٹائم ریپیٹ ہوا ہے کتنی دفعہ 64 ٹائم 64 دفعہ آئی تو میں بلکہ روزانہ آپ کو کہتا ہوں ہر جمعہ پہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت نعمت دی ہے جدید ٹیکنالوجی کی آپ قرآن و سنت کو جتنا سوشل میڈیا پہ اور باتیں آپ پھیلاتے ہیں قرآن و سنت کو پھیلانے کا آپ لوگ سبب بنیں تو مختلف سوفٹ ویئر موجود ہیں آپ فے تے اور نون اصل روٹ لکھیں گے تو بہت سارے سوفٹ ویئر آپ کو بتا دیں گے کہ یہ لفظ قرآن مجید میں کتنی دفعہ استعمال ہوگا ہے اس کے دو فائدے ہوں گے مجھے اور آپ کو انفرمیشن بھی ملے گی اور دوسرا یہ ہے کہ ہمیں قرآن کا ترجمہ سیکھنے میں آسانی ہو جائے گی میں مثال دیتا ہوں فتنے کا لفظ کتنی دفعہ آیا چونسٹھ دفعہ اگر یہ لفظ ہم نے آج سیکھ لیا کہ فتنہ کا معنی کیا ہے تو ہم نے قرآن کے کتنے لفظ سیکھ لیا سکسٹی فور لفظ قرآن کے ورڈ آج ہم نے سیکھ لیا تو جو قرآن مجید آپ جو ہے وہ گروپس کی شکل میں سیکھیں پرو ناؤن الگ کر لیں موضوع آج کا وہ نہیں ہے لیکن میں جھلک آپ کو دے رہا ہوں اگر آپ قرآن کے پورے پرو ناؤنز نکالتے ہیں پورے قرآن میں تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں وہ قرآن میں کتنے ٹائم پرو ناؤنز ریپیٹ ہوئے ہیں جیسے آپ انگلیش میں ہی شی اور ان کی پوزیسیو اور اوبجیکٹیو سینس یوز کرتے ہیں ہی ہیز ہیم شی ہر ہر دے دے ار دیم اٹ اٹ سٹ یہ سارے پرو ناؤنز جو ہیں یہ اپنی پوری شکلوں کے ساتھ قرآن مجید میں منیمم منیمم کم سے کم موتات اندازے کے مطابق میں نے اپنی گریمر کی بک میں بھی اس کو منشن کی ہے پورے جال کو کہ ٹین تھاؤزن پلس دس ہزار سے زیادہ مرتبہ یہ پرو ناؤن قرآن میں ریپیٹ ہوئے اور قرآن میں پرو ناؤن ہیں کتنے جی ٹوٹل پرو ناؤن عربی کے ٹوٹل ہیں کتنے چودہ پرو ناؤن ہیں جو ٹوٹل قرآن مجید میں بطور پرو ناؤن وہ چیزیں استعمال ہوئیں تو چودہ لفظ قرآن میں کتنی دفعہ استعمال ہوئے دس ہزار سے بھی زیادہ مرتبہ تو اگر آپ یہ چودہ لفظ یاد کر لیتے ہیں اور ان کی شکلیں جیسے آپ کو میں نے ارز کیا تو آپ دس ہزار سے زیادہ دفعہ قرآن مجید کی الفاظ پھر کوئی لائن ایسی نہیں ہے جہاں پرو ناؤن ذکر نہیں کیا گیا قرآن کی آیات کتنی ہیں چھ ہزار چھ سو راؤنڈ اباؤوٹ چھ ہزار چھ سو چھ سکتا تو پرو ناؤن کتنے ٹائم ہے دس ہزار سے زیادہ تو آپ کیا کہتے ہیں ہر آیت میں اور ہر آیت میں دو دفعہ کیا پرو ناؤن کا کمبینیشن آ رہا ہے یا نہیں آ رہا آپ کی کوئی صورتیں نماز ایسی نہیں ہے جس کے اندر آپ پرو ناؤن یود نہیں کرتے ہیں میں مثال دیتا ہوں چودہ پرو ناؤن ہے ہوا ہما ہم کتنے ہو گئے تین کتنے ہو گئے ہوا ہما ہم اور یہ ہیں جنڈر کے اعتبار سے میل کے لیے اور فی میل کے لیے ہیہ ہما ہنہ یہ قرآن کے لفظ ہیں سارے یہ چھے ہمارے پرو ناؤن کا سیٹ Tie ہے جو ہم تھرڈ پرسن کے لیے یوز کرتے ہیں سیکنڈ پرسن کے لیے انگلیش کا ایک ہی لفظ ہے اور وہ کیا ہے یو ایک کے لیے بھی یو دو کے لیے بھی یو سب کے لیے بھی یو اور میل کے لیے بھی یو اور فی میل کے لیے بھی یو قرآن نے اس کے لیے چھے لفظ رکھے ہیں انتہ انتما انتم انتے انتما انتنا اور پھر اس کے بعد آگیا فرسٹ پرسن ہم یوز کرتے ہیں آئی اور وی آنا اور نحنو تو یہ ٹوٹل پروناؤن کتنے ہیں چودہ اب اگر چودہ کی آپ پریکٹس کر لیتے ہیں اور ایک جمعہ پہ بھی اس کی پریکٹس اگر کر لیں اور دیانت داری سے اپنے بچوں کو سمر وکیشن میں ایک صرف ہمارے ایک ریفریشر پروگرام میں بھی ان کو آدھا گھنٹا جمعہ کا لے آئیں تو آپ قرآن کے کتنے لفظ سیکھے جائیں گے دس ہزار قرآن کے الفاظ آپ سیکھے جائیں گے سورہ اخلاص آپ کو آتی ہے یا نہیں سورہ اخلاص ذرا پڑھیں کل ہوا لا ہوا حد کل کے بعد کیا آیا ہوا کل کے بعد ہوا یہ ہوا پروناؤن ہے اور یہ تھرڈ پرسن کے لیے یوز ہوا اس کا معنی کیا ہے جو ہی کا معنی ہے ہی کا معنی کیا ہے وہ ایک مرد ہی کا معنی وہ ایک مرد اور ہوا کا معنی وہ ایک مرد اللہ کے لیے چونکہ فی میل کا یہ پروناؤن یوز نہیں ہوتا اللہ کے لیے جینڈر کے اعتبار سے مل کا لفظ یود ہوتا ہے تو ہوا ایک لفظ قرآن میں ہے اب آپ آج اگر یہ پانچ سو بندہ جو اس حال میں آتا ہے راؤنڈ اب آؤ ایک ہوا بھی سیکھ کے چلا جائے تو ہوا کمانہ کیا ہے وہ ایک بولیں جی ہوا کمانہ وہ ایک میں ایک اور مثال دیتا ہوں تو اس کے شروع میں کیا آیا ہوا ہوا کمانہ کیا ہے وہ ایک اچھا جی وہ ایک مرد ہے آپ کیا کہیں گے ہوا راجولون ہوا راجولون وہ کیا ہے وہ ایک مرد ہے تو ایک جمعہ پہ عربی کا لفظ اگر آپ سیکھ جائیں ہوا تو میری اپنی تحقیق کے مطابق ہوا کا لفظ قرآن میں چار سو بتیس دفعہ ہے کتنی دفعہ تو آج اس تین منٹ کی گفتگو میں اگر آپ قرآن سیکھنا چاہیں میں ضمن یہ بات ارز کر دی صرف آپ کو فتنے کا لفظ بتانے کے لیے تو آپ نے کتنے سارے لفظ سیکھ لی ہیں فتنہ کا لفظ کتنی دفعہ ہے چونسٹھ دفعہ اور ہوا کا معنی ہے تھرڈ پرسن پرو ناؤن جس کا معنی ہے وہ ایک تو کتنی دفعہ ہے چار سو بتیس دفعہ آپ نے پانچ سو الفاظ سیکھ لیے یا نہیں ایک جمعہ پہ اگر آپ اپنے بچوں کو یہاں پر لے آئیں اپنی بچیوں کو لے آئیں خواتین کو لے آئیں اور اتنی ساری بات روزانہ جمعہ پہ بھی کر دی جائے تو کیا کہتے ہیں قرآن ہمیں جتنی ہماری عمر ہے اس میں آ جائے گا یا نہیں آئے گا تو قرآن میرے بھائیوں بہت آسان ہے آپ گرمیوں کی چھٹیوں میں اپنے بچوں کو لینگویجز سکھاتے ہیں وہ مختلف پروگرام سیکھتے ہیں کمپیوٹر پہ مختلف قسم کے ٹیکنیکل کورسز کرتے ہیں تو ایک ٹیکنیکل کورس کبر کے لیے بھی ہم لوگ تیار کر لیں تاکہ وہ کورس کبر میں ہمارے کام آ سکے تو زمناً میں نے بات عرض کر دی تو فتنہ کا لفظ کتنی دفعہ ہے اچھا جی فتنہ کا معنی کیا ہے فتنہ کا معنی ہمارے ہاں نیگٹیو سینس میں یوز ہوتا ہے لیکن فتنہ نیگٹیو سینس میں یوز نہیں ہوتا یہ ہمارے ہاں استعمال ہوتا ہے کیونکہ جب عربی سے یہ ڈائیوائٹ ہو گیا ہمارے اردو اور پنجابی میں تو فتنہ ہمارے اردو پنجابی میں نیگٹیو سینس میں یوز ہوتا ہے فلاں بندہ تو بڑا بائی سے فتنہ ہے فلاں تو ہے ہی فتنہ لیکن فتنہ کے لغوی معنی ہیں آزمائش فتنہ کا لغوی معنی کیا ہے آزمائش تو یہ جو ایک عربی میں فتنے کا لفظ استعمال ہوتا ہے جب سونے کو آگ میں ڈال کر اس کا کھرا کھوٹا الگ کر دیا جاتا ہے تو اس پورے بھٹھی کے پروسیجر کو عربی میں فتنہ کہا جاتا ہے یعنی سونا آپ ایک را مٹیریل جو ہے وہ ڈالتے ہیں اور اس کے بعد اس کی دھلائی ہوتی ہے پوری چیزیں مینج ہوتی ہیں اور کھرا اور کھوٹا کیا ہو جاتا ہے الگ الگ ہو جاتا ہے اس پروسیجر کو عربی میں کیا کہتے ہیں فتنہ کہتے ہیں قرآن مجید میں جو چونسٹھ دفعہ استعمال ہوا ان میں سے میں نے مادل کے طور پر کچھ تیرہ آیات آج کے لیکچر میں ذکر کی ہیں اور فتنہ پسندیدہ نا پسندیدہ دونوں چیزوں میں یود ہوتا ہے اللہ فرما رہے ہیں تمہاری اولاد اور تمہارے لیے مال بھی فتنہ ہے تمہاری اولاد اور تمہارا مال بھی تمہارے لیے کیا ہے فتنہ اس کا مطلب ہے کہ ان کو گھر سے نکال دو نہیں ایسی بات نہیں ہے سورہ انفال میں آیت نمبر 28 اللہ فرما رہے ہیں وَعَلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةً وَأَنَّ اللَّهَ إِنْدَهُ عَجْرٌ عَظِيمٌ اور جان لو اے ایمان والو کہ تمہارے اموال اور تمہاری اولادیں تمہارے لیے فتنہ ہیں کیا مانا جی فتنہ آزمائش ہیں آزمائش اب سونے کے کھرے کھوٹے ہونے کو ذرا ذہن میں لائیں اولاد پیدا ہوگئے اچھا اولاد نہیں ہوئی تو تب بھی وہ آزمائش ہے اولاد نہیں ہوئی تو تب بھی وہ آزمائش ہے پھر اولاد لینے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں یہ بہت بڑی جہالت ہے ہمارے ہاں کہ حکیموں کے ڈیرے آباد ہیں عاملوں کے ڈیرے آباد ہیں اور ہمارے دو نمبر جو پیر ہیں ان کے ڈیرے آباد ہیں اور ہماری عصمتیں اور عزتیں جو ہیں وہ وہاں پر لٹتی ہیں اللہ قرآن میں واضح الفاظ میں ارشاد فرما رہا ہے کہ وہ جس کو چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے وہ باہنج پن میں رکھ دیتا ہے تو کتنی پیاری بات اللہ تعالیٰ نے چھوٹے سے جملے میں ارشاد فرما دی کہ جس کو چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے جس کو چاہتا ہے اس کو وہ بانج پن کی کیفیت میں رکھتا ہے اولاد نہ بھی ملے تو بھی کیا ہے آزمائش ہے کیونکہ ہم نے کھڑے ہونا ہے اولاد نہیں ہوئی تو فتنہ ہے آزمائش میں آگئے کیونکہ اللہ ہمارا امتحان لینا چاہتا ہے اس نے اولاد نہیں دی پتہ نہیں اس کے بدلے میں اور اس نے ہمیں کیا کچھ دے دیا ایک بندے کی اولاد ہے اور وہ شاید شام کو گین کے بھی نہیں سوتا کہ میرے بچے بچیاں پورے ہوئے ہیں یا نہیں آپ جھگیوں والوں کو ذرا دین میں لے آئیں کیا وہ اپنے بچے سمالتے ہیں جی روزانہ کوئی کدھر جا رہا ہے کھاٹ پی ٹھیک رہے ہیں نہیں کسی کو کوئی پرواہ نہیں لیکن رہنے کو اللہ نے انہیں ایک تنبو اور جھگی دی ہے جس کے اندر وہ رہتے ہیں اور ایک آدمی بہت عالی مکان میں رہتا ہے اللہ نے اس کو اولاد نہیں دی ہے تو یہ اس کے لئے آزمائش ہے وہ اس کے لئے آزمائش ہے کیوں اللہ اس کو اس سے بہتر کوئی چیز یا تو دنیا میں دینا چاہتا ہے یا دنیا کے بعد کی زندگی میں اللہ اس کو کوئی اور بہتر چیز دینا چاہتا ہے اور اسی طرح نبی پاس صلی اللہ نے فرمایا بندے کی دعا کبھی ضائع نہیں ہوتی وہ مانگ لے اس کی دعا سٹور ہو جائے گی یا اس کو مل جائے گی دنیا میں یا اس کو مرنے کے بعد مل جائے گی اگر اس کو نہ بھی ملی تو اس کی نسلوں کو مل جائے گی دعا تمہاری اللہ کے ہاں زخیرہ ہو جاتی اور اللہ کے ہاں وہ تمہارے لئے جمع ہو جاتی ہے اس لئے اللہ تعالی نے اولاد اور مال کو بھی کیا کہا مثلا جی مال نہیں آرہا یہ بھی آزمائش ہے مال آگیا اس کی تقسیم کہاں کرنی ہے یہ بھی کیا ہے آزمائش ہے میرا چونکہ دین سے تعلق ہے میری باتیں اسی سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں یہ ظاہر ہے میں یہاں بیٹھ کر کمیسٹری فیزکس بائو یا میڈیکل اور انجینری کی بات تو نہیں کر سکتا نہ میری وہ فیلڈ ہے پیسہ نہ آنا یہ بھی مسئلہ ہے پیسہ آ جائے تو ڈسٹیبیوٹ کیسے کرنا ہے یہ بھی بہت بڑا فتنہ ہے فتنہ بمانا آزمائش ہے ایک آدمی دین سمجھ کے پیسہ خرج کر رہا ہوتا ہے لیکن حقیقتاً میں وہ دین نہیں ہوتا کیا یہ فتنہ نہیں ہے ایک بندہ پیسہ خرج کر رہا ہے اور دین سمجھ کے کر رہا ہے حالانکہ وہ دین نہیں ہے لیکن اس نے سمجھ لیا یہ دین ہے تو یہ پیسہ اس کے لیے کیا بن گیا فتنہ اور آزمائش بن گیا اس لیے فتنوں کے دور میں ہمیں کرنا کیا چاہیے یہ انشاءاللہ میرا نیکس جمعہ ہوگا کیونکہ یہ سارا موضوع پھر مکس اپ ہو جائے گا آج ہم صرف قرآن پہ رہیں گے کہ قرآن نے فتنے کا لفظ کہاں کا استعمال کیا ایک دیگہ پہ اور اللہ تبارک و تعالی نے اشارت فرمایا کہ پسندیدہ اور ناپسندیدہ دونوں طرح کی آزمائش انسان کو مل جاتی ہیں بھئی پیسہ نہیں آ رہا تو پسندیدہ کیفیت ہے یا ناپسندیدہ ناپسندیدہ پیسہ آ گیا اور اب کیفیت کیسی بن گئی پسندیدہ تو اللہ تعالی دونوں شکلوں میں انسان کو آزمائ رہا ہے اور سورة الانبیاء آیت نمبر پینتیس میں اللہ فرما رہے ہیں کلو نفسن ذائقت الموت ہر نفس نے موت کا ذائقہ ذائقہ کمانہ ہی چکھنا ہوتا ہے بنیادی طور پر جیسے ہم ذوق کا لفظ بولتے ہیں وَنَبْلُوكُمْ بِشَرِّ وَلْخَيْرِ اللہ فرما رہے ہیں ہم تمہیں خیر میں بھی آزماتے ہیں اور شر میں بھی آزماتے ہیں برائی میں تمہیں ڈال کے بھی آزماتے ہیں ممکن ہے ایک بندہ برائی میں پڑ جائے اور برائی میں پڑھنے کے بعد اس کو احساس ہو کہ میں نے کتنا بڑا جرم کر لیا ہے وہ اللہ کی ذات میں اتنا گڑ گڑائے اس کی بارگاہ میں کہ وہ جو ایک خوشحالی کی زندگی میں شر میں جائے بغیر تیرتا ہوا جا رہا تھا وہ تھوڑا سا شر میں مبتلا ہوا اللہ نے اس کو نکھار کر اتنا اوپر کر لیا کہ اس کی پہلے والی سپیڈ زیادہ ہو گئی اور اللہ نے اس کو اپنی رضا نصیب فرما دی لہذا دونوں کیفیتیں ہمیں تمہیں آزماتے ہیں اور تمہیں آزمائیں گے اچھے اور برے دونوں حالات میں ڈال کر قرآن نے یہاں بھی کیا لفظ استعمال کیا فتنہ کیا لفظ استعمال کیا فتنہ اچھا اس کے بعد قرآن نے تو چونسٹھ دفعہ یہ لفظ استعمال کیا محدثین نے امام بخاری امام مسلم امام ترمزی ابن ماجہ نسائی ابو دعود اور سینکڑوں محدثین نے اپنی کتابوں میں ایک پورا چپٹر جیسے کتاب الصلاة کتاب الایمان کتاب الصوم کتاب النکاح کتاب الطلاق وغیرہ وغیرہ رکھا ایک پورا چپٹر امام بخاری امام مسلم تمام نے کتاب الفتن کے نام سے رکھا ہے کس نام سے کتاب الفتن کے نام سے کتنی حدیثیں سینکڑوں حدیثیں کتاب الفتن میں نبی پاک صلی اللہ کی جو پریڈکشن تھی دو باتیں متعلیہ کے لیے مثلا زمینی آفات آ جائیں تو نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فتنہ فرمایا آگ لگ جائے تو اس کو بھی نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا فتنہ قتل زیادہ ہو جائے تو اس کو بھی کیا فرمایا فتنہ فرمایا زنہ عام ہو جائے شراب عام ہو جائے اور بہت ساری پھر نشانیاں بیان فرما دیں کہ یہ ساری باتیں جو ہیں یہ فتنوں کے اندر ہیں ہم انشاءاللہ ان کو ڈیٹیل سے پڑھیں گے اب فتنے قرآن کے ذرا سن لیں جن کو قرآن فتنہ کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ کے دیئے ہوئے نظام کو چھوڑ کر کسی رائے کے مطابق اپنا فیصلہ کرنا یہ بھی اللہ فرما رہا ہے تمہارے لئے فتنہ ہے اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ شریعت اور اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ پیرامیٹرز کے علاوہ اور رسول اللہ کی جو انٹرپیٹیشن اور تشریح اور تفسیر ہے اس کے علاوہ اپنا کو فیصلہ کر لینا یہ بھی کیا ہے فتنہ میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں میرا تعلق چونکہ نکاح ریجسٹرار ہونے کے حوالے سے یونین کانسل سے بھی ہے کوئی سال ہو گئے تقریبا میں نے وہاں ایک بات دیکھی جو بہت بڑا فتنہ ہے اور یہ ذہن میں رکھیں کہ شریعت کو چھوڑ کر کس کی رائے کے مطابق فیصلہ کرنا اپنی رائے کے مطابق فیصلہ کرنا یہ بھی کیا ہے فتنہ ہے لڑکے اور لڑکی نے طلاق دیتی یہ دوسرے کو طلاق دیتے ہوئے نہیں سوچا کہ ہمارا انجام کیا ہوگا تو یہ فیصلہ کہاں چلا جائے گا اگر تو خلا کا مطالبہ ہوا خاتون کی طرف سے تو عدالت میں چلا جائے گا عدالت اپنی پوری پروسیڈنگ کے بعد جو ان کے اندر جج کا فیصلہ ہے شوہر کو بلا کے یا نہ بلا کے یا ریڈر کی دو نمری چور بزاری سے کو پیسے لے کر لڑکے کو انفام کیے بغیر ایک پارٹی کے حق میں فیصلہ دلا کے تو کوٹ آپ کا وہ فیصلہ اور ڈسپیوٹ کس کی طرف ریفر کرے گی یونین کانسل کی طرح یونین کانسل کی ایک کومیٹی ہے جس کو مسائلہ تھی کومیٹی کہتے ہیں اور آج کال اس کے کچھ اختیارات مزید بڑھا دیئے دوسری شادی پر پابندی کے حوالے سے حکومت نے موجودہ حکومت نے تو وہاں پر یہ کیس چلا گیا ان کی ہر ممکن کوشش یہ ہے کہ لڑکے اور لڑکی کا کیا ہو جائے پیچ اپ ہو جائے اچھا وہ یونین کانسل کا جو چیئرمین ہے یا نازم ہے وہ کیسے سیلیکٹ اور الیکٹ ہو کے آتا ہے جی اپنی چیئرمینی پہ یا نازم شپ پہ اس کو ووٹ کون دیتا ہے لوگ دیتے ہیں اور جو جگرہ اس کے پاس آیا ہے وہ اس کے حلکے کا ہے یا اس کے حلکے کے بائنس آئے اس کے حلکے کا ہے اگر لڑکے والوں کی حاک میں فیصلہ ہوگا تو نراز کون لڑکی والے لڑکی والوں کی حاک میں فیصلہ ہوگا تو نراز کون لڑکے والے وہ کیا کرے گا اوبیسلی وہ کیا کرے گا وہ دونوں کے گھر رکھنے کی کوشش کرے گا اور اس نے گھر رکھ لینا ہے کیوں کہ میرا اپنا ذاتی ایکسپیرینس بیس سالوں کا نکاح اور طلاق میں لوگوں سے ایسوسییشن کے بعد یہ ہے لوگ یہ غلط کام اٹھا بیٹھتے ہیں قدم اور اس کے بعد پڑھا لکھا بھی اور انپڑھ بھی پچھتاتا ہے کیونکہ اس نے شریعت کے پروسیجر کو فالو نہیں کیا میں ایک مثال عرض کرتا ہوں دیوبندی بریلوی اور اہل حدیث کا جگڑا قیامت تک کیلئے ختم ہو جائے گا نکاح طلاق کے بارے میں ایک سنت کے اوپر اگر وہ عمل کر لیں اگر طلاق دینا شریعت کی تعلیمات کے مطابق ہو جائے تو اہل حدیث اور مکلدین کا جگڑا ایک پرسنٹ بھی باقی نہیں رہتا جگڑا کیا ہے جی کہ مکلدین کے نزدیک آپ کے پسٹل میں گولیاں کتنی ہیں تین ہیں آپ ایک دفعہ ہی چلا دیں یا ان کو الگ الگ چلا دیں آپ کے پسٹل میں گولیاں آنی ہی کتنی تھی تین آنی تھی آپ نے اگر ایک جگہ پہ ہی چلا دی within one minute تو کیا آپ کیا کہیں گے یہ ایک چلی ہے کیا کہیں گے یہ تین چلی ہیں اہل حدیث ہمارے دوستوں کا موقف یہ ہے کہ آپ اگر ایک سٹنگ میں سو بھی طلاق دیں گے تو کتنی ہو جائے گی وہ ایک ہی ہوگی میں اس اختلاف میں آتا ہی نہیں ہوں میں نے وہ موضوع چھیڑا ہے کہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا طریقہ اختیار کر لیا جائے تو ایک پرسنٹ بھی زیرو پرسنٹ بھی ایسا کوئی ڈسپیوٹ باقی نہیں رہتا کہ لوگوں میں ایک اور تین طلاق کا مسئلہ پیدا ہو جائے اچھا جی وہ طریقہ کار کیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ جو طلاق کا بیان فرمایا میں اپنے موضوع سے ڈی ٹریک ہو جاؤں گا اس چیز کو بیان کرتے ہوئے لیکن آپ کو چیز یہ پتا چل جائے کیونکہ یہ ہر گھر کا مسئلہ ہے اللہ ہمارے گھروں کو اس چیز سے محفوظ فرمائے مثلا شریعت کا پہلا اصول یہ ہے کہ مرد اپنی عورت کو پاکی میں طلاق دے گا مرد اپنی عورت کو اچھا میں پچھلا پورا پروسیجر نہیں چھیڑ رہا پچھلا پروسیجر یہ ہے کہ مرد اپنی عورت کو طلاق نہیں دے گا شریعت نے سارے دروازے بند کر دی ہیں اور پھر کولی لحاظ سے بھی پریکٹیکلی بھی اس کو ایسا لائے عمل دے دیا ہے کہ طلاق ہو جائے گا مثلا شریعت نے سب سے پہلا اصول یہ بنایا کہ جو عورت طلاق کا مطالبہ کرتی ہے مرد سے وہ کبھی جنت کی خوشبو نہیں سنگے گی کیا یہ کنڈیم کیا ہے طلاق کو یا اس کو اپریشیٹ کیا ہے کنڈیم کیا ہے اور مرد کو کیا کہا ہے اب غد الحلال انداللہ طلاق حلال کاموں میں سے اللہ کے نزدیک اگر کوئی کام ہے کہ تھوڑا سا کہیں کو حلال ہے اور ناپسندی داترین ہے تو وہ کیا ہے تو دونوں کا ذہن بنا لیا یا نہیں اور اس سے پہلے کہا مرد عورتوں کو سمجھائیں واز کریں ان کو بستر الگ کر دیں ان کے اس کے علاوہ اگر کو پنشمنٹ تھوڑی سی مارنا پڑے اس کے اوپر ہمارے سال پہلے جمعہ ہوئے تھے اگر آپ لوگوں کو یاد ہو تو اگر نہیں تو آپ یوٹیوب پہ میرے پانچ لیکچر اس پہ سن سکتے ہیں کہ منگنی سے لے کر طلاق تک ہمارا نظام عیات کیسا ہونا چاہیے تو سمجھایا جائے عورت کو بستر الگ کر دیا جائے ہلکی پھلکی پنشمنٹ کر لی جائے اگر ایسا نہ ہو سکے تو کیا کیا جائے کہ مرد والوں کے خاندان میں ایک بڑا بندہ بلا لیا جائے اور عورت کے خاندان میں سے بھی ایک بندہ بڑا بلا لیا جائے اور دونوں کے درمیان کیا کروا دیا جائے تصفیہ اور صلح کروا دی جائے یہ ہے پہلا پر اسی جائے اگر ایسا نہیں ہو سکتا تو پھر تم نے کتنی طلاق دینی ہے ایک اور کب دینی ہے پاکی کی حالات میں یہ اب سب کا مسئلہ ہے کہ ایک طلاق دے گا مرد اور دے گا بھی کب پاکی میں اگلی بات سن لیں اگر پاکی بھی وہ جس میں میاں بیوی والا تعلق قائم نہ ہوا ہو اب اس کے اندر شریعت کی نفسیات دیکھیں کہ شریعت ہمیں کیا کہنا چاہتی ہے عورت اپنے مخصوص حالات میں تھی اور مرد کو آ گیا غصہ ان کا ہو گیا جگڑا مرد اپنی زبان پہ لانے لگا لفظ طلاق کا اور اس کے ذہن میں آ گیا کہ شریعت کا حکم کیا ہے کہ طلاق کب دینی ہے ٹھہر جائے گا یا دے دے گا اگر شریعت کو فالو کرے گا تو نہیں دے گا ٹھہر جائے گا اب اس کے وہ ایام آ جائیں گے جو اس کے پاکی کی ایام ہیں تو شریعت نے دونوں کے لیے نفسیاتی طور پر ایک دوسرے کی قربت رکھنی ہے اتنے دنوں کے انتظار کے بعد کیا غصہ ٹھنڈا ہو چکا ہوگا یا نہیں غصہ ٹھنڈا ہو چکا ہوگا اب ان کی صلح ہو جائے گی تو شریعت نے پہلے طلاق کے سٹیپ پہ کیا لگا دیا کانٹا لگا دیا بھئی تم نے طلاق نہیں دینی اچھا جی پھر دوسری بات یہ غصہ آیا ہوا تھا ناپاکی کی ایام گزرے تھے تقریباً مینیمام میکسیمام سیون ٹو ٹین ہر عورت کا اللہ نے الگ نظام رکھا ہے ہم سارے ماں و بینوں والے ہیں یہ مسائل ہم سب کو پتائیں اچھا جی اس نے پاکی کی حالت میں غصہ آگیا طلاق دینے کی کوشش کی اس کے ذہن میں فوراں ہی آیا کہ یہ تو وہ پاکی ہے کہ جس میں ہم مینہ بیو والا تعلق قائم کر چکے ہیں تو اب وہ کیا کرے گا طلاق دے گا نہیں دے گا پھر بھی نہیں دے گا اور پھر یہ فرمایا کہ جب دے گا پاکی میں تو بھی کتنی دے گا ایک دے گا یہ تین شرطیں شریعت نے طلاق دینے کے لیے رکھتی ہیں اچھا سنت اور شریعت کے مطابق اگر دے گا اور دے بھی بیٹھے تو کتنی دے گا اچھا جی اب اس کو سوچنے کے لیے کتنا ٹائم ملے گا قرآن کی آیات کی روشنی میں اس کو سوچنے کے لیے سلاسہ تکرو تین پریسکرائب پیریٹ جو لیڈیز کے ہیں وہ ان کے دوبارہ واپس آنے کے ان کے پاس آیام ہیں کتنے بنتے ہیں نائنٹی ڈیز نائنٹی ڈیز پھر ان کو سوچنے کا موقع ہے اور وہ واپس میاں بیوی بن سکتے ہیں وداوٹ اینی نکاح وداوٹ اینی حق مار بغیر کسی اور چیز کے اب اگر اس پروسیجر پہ میرے مسلمان بائیو عمل ہو جائے اگر آپ میں کوئل حدیث ہے دیوبندی ہے بریلوی ہے شیعہ ہے کسی مسلک سے اس کا تعلق ہے مجھے بتائیں کہ ہمارے خلاف شریعت طلاق دینے سے کیا مسائل پیدا ہوتی ہیں یا نہیں ہمارے خلاف شریعت قدم اٹھانے سے مسائل پیدا ہوتے ہیں اور پھر آگے مسائل 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 اور مسائل آتے رہتے ہیں غلطی پھر کس کی ہے طلاق کا فتوہ دینے والوں کی یا طلاق دینے والوں کی طلاق دینے والوں کی اور اس میں عام و خاص سب برابر ہیں میں نے بڑی دنیا کو قریب سے دیکھا ہے نکاحوں اور طلاقوں میں میں کوئی پیرامیٹر نہیں رکھ سکتا کہ کون لوگ اپنی بیویوں کو طلاق دیتے ہیں جاہل سے جاہل بھی دیتا ہے اور پڑے سے پڑا لکھا ہوا بھی اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے اور اس کی دوسری صورت یہ ہے کہ انپڑ سے انپڑ بیوی بھی طلاق لینا چاہتی ہوتی ہے اور بہت ہائیلی کوالیفائیڈ پی ایچ ڈی لیول کی اپنے بہت پروفیشنل لیڈی بھی اپنے شور کو برداشت نہیں کرتی اور وہ طلاق لینا چاہتی ہوتی ہے تو میں نے عرض کر دی یا ایک حدیث دوسری پہ سن لیں جو عورت طلاق کا مطالبہ کرتی ہے اور جو مرد طلاق کی الفاظ اپنی زبان پہ لاتا ہے تو اللہ کا عرش کانپ جاتا ہے اب میں نے یہ پروسیجر آپ کو بتا دیا زمناً اور میں نے بات کہاں سے شروع کی تھی کہ اپنی رائے کے اوپر عمل کرنا اللہ رسول کی رائے اور شریعت کو چھوڑ کر اے مسلمانوں یہ بھی تمہارے لیے کیا ہے یہ بھی تمہارے لیے فتنہ ہے زمناً ایک آپ کو مسئلہ بھی میں نے عرض کر دیا ہے اس کو پڑھئے گا سورہ مائدہ آیت نمبر 49 ہے اگلی بات یہ دوستوں کے لیے جو فرینڈشپ کا تصور لیے بیٹھے ہیں اور انتہائی رانگ کنسپ فرینڈشپ کا اس دنیا کا جس میں میں اور آپ پیدا ہوئے ہیں جس کو دوستی کہا نہیں جاتا وہ ہماری دوستی ہے دوست اپنے دوست کو ماں بین کی گالی کے بغیر نہیں بولاتا جب تک وہ ماں بین کی گالی ان کی پہلی ملاقات میں فیس ٹو فیس میں نہیں نکالتے ان کی دوستی یاری وارا غبار جو ہے وہ ختم نہیں ہوتا ہم سلام بھول گئے ہم نے گالیوں کو اپنا وطیرہ بنا لیا السلام علیکم کے بجائے ہیلو کو جو ہے وہ ٹرینڈ دے دیا اور کسی کا شکریہ جزاک اللہ کہنے کے بجائے ہم تھینکس پہ آگئے اور ویلکم مرحبہ کے بجائے یہ ساری وہ فتنے ہیں جن کے اندر میں اور آپ ہمیارا نظام تعلیم ہمیں لے کے بیٹھا ہے کسی غلط رائے کو مان کر اس کے اوپر عمل کرنا اللہ فرما رہا ہے یہ تمہارے لئے فتنہ ہے ابھی میں حدیثوں کی طرف نہیں آیا میں صرف قرآن کے فتنوں کی الفاظ بیان کر رہا ہوں کسی غلط رائے کو مان کر اس کے اوپر عمل کرنا یہ بھی کیا ہے تمہارے لئے فتنہ ہے آپ دیکھیں میرے اور آپ کے باپ کا نام کیا تھا سب سے پہلا انسان حضرت آدم علیہ السلام اولو ناسن اولو ناسن پہلا انسان اللہ نے بھولنے والا پیدا کیا یہ عربی کے الفاظ ہیں حدیث کا مفہوم ہے سورة العراف آیت نمبر 27 میں اللہ فرما رہے ہیں یا بنی آدم لا يفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ اس آیت کے اوپر غور کریں اللہ فرما رہا ہے اے اولاد آدم جیسے تمہارے باپ کو شیطان نے فتنے میں مبتلا کر کے جنت سے نکالا تھا اویر رہنا ایک ایک لمحے اپنی دنیاوی زندگی میں کہیں یہ شیطان تمہیں بھی کوئی غلط رائے کا کہہ کر عمل کروا کے تمہیں بھی فتنے میں نہ مبتلا کر آپ نے سمجھا کتنی بڑی تاریخ اللہ نے اس آیت میں بیان کر دی جیسے تمہارے باپ کو فتنے میں مبتلا کر دیا تھا یا بنی آدمہ اے اولاد آدم لا يفتننکم الشیطان شیطان تمہیں فتنے میں مبتلا نہ کرے جیسے اس نے تمہاری ماں اور باپ کو نکال دیا تھا من الجنت جنت میں تو ایک رائے تھی رائے کس کی تھی وہاں وہ رائے جہاں سے اما حوہ اور اببا جی آدم نکلے اور یہاں دنیا پہ تشریف لائے وہ رائے شیطان کی کیا تھی کیا کرو بھائی یہ جو تمہیں کہا جا رہا ہے کہ اس درخت کے قریب نہ جانا شجر ممنوعہ درخت کون سا تھا یہ ہمارے ہمشہور ہے کہ وہ درخت تھا لیکن قرآن نے جو چیز ذکر کی ہے وہ شجرہ ہے ہمارے ہمشہور کیا ہے کہ وہ کیا کھایا تھا گندم کا دانہ تو گندم کو شجرہ نہیں کہتے شجرہ وہ ہوتا ہے جس کی جڑیں ہوتی ہیں اور شجر وہ ہوتا ہے جس کی سائے میں ہم بیٹھ سکتے ہیں تو گندم شاید پھر اس زمانے میں ایسی ہوتی ہو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ گندم اس زمانے میں اتنی بڑی ہوتی ہو کہ انسان اس کے نیچے بیٹھ سکتے ہوں بارال وہ شجرہ ممنوعہ ہے اور وہ ایک ڈسپیوٹڈ معاملہ ہے کہ تم نے اس کے قریب نہیں جانا تو آدم علیہ السلام نے ایک رائے کو مان لیا تھا وہ رائے کس کی تھی شیطان کی تھی تو آج اس آزمائش میں میں اور آپ چوبیس گھنٹے مبتلا ہیں جن کے پاس پیسہ ہے ان کو بھی نیند نہیں آتی اور جن کے پاس پیسہ نہیں ہے نیند ان کو بھی نہیں آتی اور نو مہینوں سے کسی کو بھی نہیں آتی یہ تو آپ سارے اتفاق کرتے ہیں نا نو مہینوں سے کسی کو بھی نہیں آتی تو ٹھیک ہے اللہ کی عبادت کریں کیوں یہ نیگٹیو جملہ نہیں ہے لیکن ہم سارے آزمائش میں ہیں اوہ کہاں سے لے کر جب سے ہوش سنبالہ پاکستان بنا آزمائش شروع ہوئیں پائٹیاں بدلتی رہیں چہرے بدلتے رہیں ایک بات تیہ ہے حکمران ہمیشہ ویسے ہوتا ہے جیسا اس کو آپ اور میں بے شرم اور بے حیاء ہیں تو حکمران بھی ہمیشہ کیا آئیں گے بے شرم اور بے حیاء آئیں گے آپ امریکہ کی کسی بندے کی ویڈیو سن لیں یا پاکستان کی کسی بندے کی آئی ڈیو سن لیں ہمیشہ یہی ہوگا جیسے آپ کے لوگ ہوں گے جیسے آپ کے عامال ہوں گے اللہ امال بھی بالکل اسی طریقے سے ہمارے سروں پر متین فرمائے گا یہ موضوع بھی انشاءاللہ آگے جاری رہے گا لیکن ایک الارمنگ کیفیت اور سن لیں نبی پاکستان نے فرمایا جب فتن عام ہو جائیں گے فتن عام ہو جائیں گے تو لوگوں کی کیفیت کیا ہوگی ذرا یہ سن لیں اور اللہ سے موت و حیات کا فیصلہ اور دعائیں ذرا سوچ کے مانگا کریں سعی بخاری کتاب الفتن حدیث نمبر سیون زیرو سکس سیون آیت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نبی پاکستان نے فرمایا اتنی بڑی حدیث ہے کہ اگر ہم اس کو سمجھ جائیں تو شاید ہماری زندگی کا فیصلہ ہو جائیں حالت ابن مسعود کہتے ہیں نبی پاکستان نے فرمایا وہ بدبخترین لوگ ہوں گے جن کے زندہ ہوتے ہوئے قیامت آ جائے گی وہ بدبخترین لوگ ہوں گے جن کے زندہ ہوتے ہوئے قیامت آ جائے گی تو اللہ موت بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اور زندگی بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے میرے بھائیوں ان چیزوں کا دھیان رکھا کریں اور میری اور آپ کی ویسے ہی مات ماری گئی ہے ہم نے کبھی فتنوں سے بچنے کی دعا نہیں کی آپ نے گریبان میں جھانک کے دیکھو کہ ایک پی این سے لے کر ایک بہت بڑے آفیسر اور باس تک جس کے ایک سگنیچر سے کروڑوں کی سیلڈیاں جاتی ہیں کیا فتنوں سے بھی کبھی دعا مانگی ہے بچنے کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی ہے اس کو پڑھئے گا میں نے فریضہ پورا کر لیا ہے جو نہیں مانگے گا اس دعا کو تو ہر انسان کو قیامت والے دن اس کے امام کے ساتھ بولایا جائے گا تو جو میرے ساتھ ہوں گے نب لاہور کے یا پاکستان کے میں پھر کہوں گا میں تو انہیں دعا دے آیا تھا انہوں نے نہیں یاد کی ہے اور اللہ انہیں اپنی نسلوں کو نہیں بتائی ہے یہ دعا میں لکھ دی ہے زیر زبر پیش کے ساتھ یہ یاد کرنا آپ کی دمہ داری ہے اور آپ نے اوپر رحم کریں اپنے بچوں اور بچیوں کو یہ دعا یاد کروائیں اور روزانہ کی بنیاد پر مگوائیں اللہ مینی آوز بیکا من القسل والحرم والمعصم والمغرم ومن فتنت القبر وعذاب القبر ومن فتنت النار وعذاب النار ومن شر فتنت الغنا اللہ مجھے امیری میں کسی فتنے میں میں پڑھ جاؤں امیر ہو کے میں اللہ اس سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں میں غریب ہو کے کسی فتنے میں پڑھ جاؤں میں اللہ اس سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں وعاوز بیکا من فتنت الفقر وعاوز بیکا من فتنت المسیح الدجال اللہ مغسل انی خطایا بمائے سلجے والبردے ونکے قلبی من الخطایا کما نکے تصوب الابید من الدن سے وبائد بینی وبین خطایایا کما باعت بین المشرق والمغرب آپ کے ذہن میں آئے گا مویزہ پاگل ہو گئے ہیں بچے کہاں سے یاد کریں گے تو آپ کا بچہ پوئمز کیسے یاد کرتا ہے جو آپ پینتی سو پانچ ہزار پندرہ ہزار بیس ہزار آفیس دے کے بچے کو رٹا لگاتے ہیں اور آپ کا بچہ کریئیٹیوٹی ختم کر بیختا ہے آپ نے اندر وہ کیوں کرواتے ہیں ٹو ونز آ ٹو کہاں لکھا ہے کہ بچے کو یاد کروانا ہے ٹو ونز آ ٹو ٹوز آ فور ٹو تھریز آ سکس یہ کہاں لکھا ہے کہ آپ نے بچے کو یاد کروانا ہے اول مین اینڈی سی کہاں لکھا ہے کہ آپ نے یاد کروانا ہے مسٹر چپس کہاں لکھا ہے کہ آپ نے یاد کرنا ہے آپ نے اپنی تھیریز کیسے یاد کرنی ہے آپ نے یہ تھیری بھی قیامت کے لیے یاد کرنی ہے اس لیے مجھے خوشی ہوگی کہ اگلے جمعے پہ کوئی آپ اپنے بچے لے کے آئیں اور وہ کہیں مولی صاحب آپ نے جمعے میں پرنٹ کر کے دعا دی تھی میں اپنے بچی بچے کو یاد کروا کے لے ہوں سن لے تو مجھے خوشی ہوگی ہمارا سمر کیمپ جمعے میں چلتا رہے گا اپنے بچوں کو وہ سکھا جاؤ کہ مرنے کے بعد میرے اور آپ کے لیے کیا کریں نہیں سکھائیں گے تو نہیں کریں گے قبر میں جلتے رہیں گے میں اور آپ اور ہمارے لیے مسائل پیدا ہوں گے اللہ ہمیں فتنوں سے محفوظ فرمائے